موسیقی خداونی یسو مسیح کے زندگی بخش نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نیشنل نیوز چینل پر آ کر انجیل کی خدمت کر سکوں اور اس کے بعد میں اپنے پیارے بھائی پاسٹر بابر ایمانویل کا تہدل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں تیسرا کلمہ نیشنل نیوز چینل پر آ کر بیان کر سکوں خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کے دن پوری دنیا میں مختلف چرچز پر مختلف جگہ پر مسیح کے ساتھ سلیبی کلمات کو پیش کیا جا رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے جو مجھے موقع دیا کہ میں تیسرا کلمہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں یا تیسرے کلمے کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ کھولیے یوہنہ رسول کی بارفت لکھی گئی انجیل اس کا انیسویں باب اور اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت کو ہم دیکھیں گے ان دو آیات کے اندر ہمیں تیسرے کلمے کے بارے میں ملے گا یوہنہ کی انجیل اس کا انیسویں باب اور اس کی چھبیسویں اور ستائیسویں آیت بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا خداون کے زندہ پا کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو کلام اکتس کا جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یوہنا کی انجیل میں سے یوہنا کی انجیل کا مصنف بھی یہی شاگرد ہے جس سے مسیح خداوند مخاطب ہوتے ہیں نہ صرف یوہنا کی انجیل کا بلکہ یوہنا کے جو خطوط ہیں ان کا مصنف بھی یوہنا عارف ہے اور مکاشفہ کی کتاب کا بھی مصنف یوہنا عارف ہے یسو ناصری نے سات کلمات سلیپ پر پیش کیے اور یہ صبح نو بجے سے لے کر تین بجے تک ان کلمات کو مسیح خداوند نے پیش کیا پہلے تین کلمیں پہلا کلمہ اب آپ تو ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں دوسرا کلمہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تیسرا کلمہ یوہنا سے یسو ناصری کہتے ہیں دیکھ یہ تیری ماں ہے اور اپنی ماں سے کہتے ہیں دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے یہ تین کلمات جو ہیں یہ یسو ناصری نے صبح نو بجے سے لے کر دوپہر بارہ بجے تک ان تین کلمات کو پیش کیا اور یہ سورج کی روشنی میں یہ تین کلمات پیش کیے بارہ بجے کے بعد کلام کہتا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں ہندیرہ چھا گیا تھا اور آج ہم تیسرے کلمے پر بات کریں گے بعض علماء یا بائبل کے سکولر اس کلمے کو محبت کا کلمہ کہتے ہیں اور کچھ سکولرز اسے ذمہ داری کا کلمہ کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تیسرے کلمے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو محبت پائی جاتی ہے اور دوسری بات ذمہ داری پائی جاتی ہے محبت کیسے پائی جاتی ہے ایک ماں کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کی محبت اپنی ماں کے ساتھ پھر استاد کی محبت اپنے شاگرد کے ساتھ پھر شاگرد کی محبت اپنے استاد کے ساتھ ماں کی محبت کیسے بیٹے کے ساتھ اگر ہم بائبل مقدس کو لکا کی انجیل کو دیکھیں جب مسیح خداون کی پدائش ہوتی ہے یا پدائش ہونے سے پہلے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور کلام کہتا ہے کہ وہ گبرا جاتی ہے جب اسے میسیج ملتا ہے پیغام ملتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کلام سے وہ اس بات سے گبرا جاتی ہے لیکن وہ مسیح کی محبت کو قبول کرتی ہے وہ اس بات کو قبول کر لیتی ہے کہ یسو ناصری جو ہے وہ مجھ میں سے جنم لے گا وہ گبراتی کیوں ہے اس معاشرے میں یا آج کے معاشرے میں ایک کماری عورت کا خاملہ ہونا بہت خطرناک بات ہے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کے تھنوں سے وہ گبرا جاتی ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے لیکن جب اسے علم ہوتا ہے کہ مسیح کی پدائش ہوگی اس مسیح کی جو بادشاہ ہے اس مسیح کی جو نجات دہنتا ہے اس مسیح کی جس کے بارے میں نبوفتیں کی گئی ہیں اس کی پدائش ہوگی وہ اس بات کو قبول کر لیتی ہے وہ مسیح کی محبت کو قبول کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تیری بندی کے لیے تیرے کول کے موافق ہو وہ اس بات کو قبول کر لیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حیرودیس بادشاہ یہ حکم دیتا ہے کہ یروشلیم کے بچوں کو قتل کیا جائے دو سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو قتل کیا جائے مقدسہ مریم اور یوسف اپنے بیٹے کو لے کر یعنی یسو کو لے کر مصر بھاگ جاتے ہیں اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں آج بھی اپنے شہر کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا بہت ہی بہت ہی کہلے کے مشکل بات ہے اس دور میں مقدسہ مریم اس بات کو قبول کر لیتی ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے ملک کو قربان کر کے آگے کو بڑھتی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے یسو ناصری سے محبت رکھتی تھی اور پھر قرآن اقدس میں اب وقت یہ ہے اب وقت اس طرح سے ہے کہ یسو ناصری سلیپ پر لٹکے ہوئے ہیں وہ ماں جو اسے چھپاتی ہے وہ ماں جو حیرودیس کے خوف سے اس کو چھپاتی ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے اس کا بیٹا جو ہے اس کے سامنے ہی سلیپ پر لٹکا ہوا ہے وہ بے بس کھڑی ہے جو اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ڈالا گیا وہ تاج مسیح کو تو عذیت دے رہا تھا وہ کیل اس کے ہاتھوں کو تو تکلیف دے رہے تھے لیکن مخدسہ ماں مریم کے دل پر وہ تیر لگ رہے تھے ایک ماں کے لئے اس کے بیٹے کا قربان ہونا کتنا مشکل ہے اب مخدسہ مریم ان تیروں کو جو اس کے دل پر لگ رہے تھے برداشت کری برداشت کر رہی ہے اور اس وقت وہاں پار یسو کی سلیب کے سامنے کھڑی ہے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسو کی محبت اپنی ماں کے ساتھ وہ اپنے شاگرد کو اپنی ماں کی ذمہ داری سونٹا ہے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں یسو مسیح یوہنا کے بارے میں بارہا کہتا ہے یا یوہنا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا جس سے محبت رکھتا تھا یسو یوہنا کے ساتھ محبت رکھتا تھا پیار کرتا تھا اب بھاگے گت سمنی میں جب یسو کو پکڑ لیا گیا اس کے بعد جو ہے شاگرد نظر نہیں آتے وہ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شاید اس کے پیچھے جاتے ہوں اسے دیکھتے ہوں کہاں لے کر جا رہے ہیں کس جگہ پر جا رہے ہیں لیکن سامنا نہیں کر رہے وہ سامنا نہیں کر رہے لیکن یوہنا کے اندر مسیح کی محبت پائی جاتی ہے یوہنا کے اندر مسیح کے لیے پیہار پایا جاتا ہے اور وہ جب یسو سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یوہنا کی محبت جو ہے اپنے استاد مسیح خداون کے ساتھ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سارے حالات کو ترک کرتے ہوئے مسیح کے سامنے آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کلمے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں نمونہ ہے والدین کی عزت کرنے کے بارے میں یہ کلمہ جو ہے ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کیسے نمونہ نظر آتا ہے کہ یسو ناصری جو ہیں وہ سلیب پر لٹکے ہوئے ہیں مسیح خداون کو سلیب پر لٹکایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ماں کو نہیں بھول رہے ہیں ساری تکلیفوں کے باوجود بھی ان کے اندر احساس ہے ان کے اندر یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ میں اپنی ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پوری کروں یسو یسو ناصری جو ہیں وہ نہ صرف روحانی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں روحانی ذمہ داری باپ کی مرضی کو پورا کرنا آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا جو مقصد جو پرپز یسو ناصری آسمان سے لے کر آئے تھے وہ اس پرپز کو اس مقصد کو پورا کر رہے تھے باوجود اس کے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جسمانی ذمہ داری کو بھی پورا کرتے ہیں اپنی خاندانی ذمہ داری کو بھی پورا کرتے ہیں وہ اپنی ماں سے جو اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی اس سے کہتے ہیں اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے وہ اپنے شاکرد سے کہتے ہیں دیکھ یہ تیری ماں ہے وہ اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاکرد کو وہ سونف دیتے ہیں سپرد کر دیتے ہیں اس لیے اماندار ہوتے ہوئے مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے آسمانی باپ کی مرضی کو تو پورا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کی ضرورت ہے یسو نے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہم مشرقی کلچر میں رہتے ہیں مشرقی کلچر کے اندر ہمیں اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس حالت میں ہے یسو خود تکلیف کی حالت میں تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی سمیداری کو پورا کرتے ہیں دوسری بات ایک تو ہم نے دیکھی کہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں یسو نے ہمیں نمونہ پیش کیا دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ کلمہ یوہنہ کی واپسی کا ذکر کرتا ہے کیسے یوہنہ کی واپسی کا ذکر کرتا ہے کیونکہ جب یسو ناصری سلیپ پھر لٹکے تھے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے ان کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے انہیں کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا یہ سارا ظلم وہ برداشت کر رہے تھے یہ سارا ظلم یا یہ دکھ وہ اٹھا رہے تھے لیکن ایک دکھ ان کو اور بھی لگ گیا وہ کیا تھا کہ اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے خوشی اور عروج کے وقت جب مسیح خداون اندوں کو بینائی بخشتے تھے لنگڑوں کو چلاتے تھے گنگوں کو بولنے کی طاقت بخشتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے بدروہوں کو نجات دیتے تھے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتے تھے یہ سارے شاگرد مسیح کے ساتھ ساتھ تھے لیکن جب یسو ناصری قرب کی حالت میں ہے دکھ کی حالت میں ہے اس وقت کوئی شاگرد نظر نہیں آتا ان کی وفاداری جاتی رہتی ہے ان کے اندر خوف پہدا ہو جاتا ہے ان کے اندر ڈر پہدا ہو جاتا ہے لیکن ایک شاگرد یوہنہ وہ واپس آتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے جب باغ گت سمجی میں یسو کو پکڑا گیا اس کے بعد یوہنہ مسیح کے پاس سلیب پر ہمیں نظر آتا ہے اس کی سلیب کے سامنے کھڑا ہوا یسو ناصری کے سامنے یوہنہ نظر آتا ہے یوہنہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے یسو کو تکلیف تھی دوکھ تھا کہ سارے چھوڑ گئے لیکن یہ شاگرد جو ہے وہ یسو مسیح کے پاس کھڑا ہوتا ہے مجھے کا واقعہ یاد آتا ہے پولی کارپ جب اس کو مسلوب کیا جاتا جب اس کو مارنے لگتے تھے اور اسے آپشن دیتے تھے اگر تو مسیح کو چھوڑ دے یا اس کا انخار کرتے تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا لیکن پولی کارپ کہتا ہے کہ یسو نے ایک دن بھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی میں کس طرح سے مسیح کے ساتھ بے وفائی کروں پولی کارپ کے سامنے موت ہے لیکن پھر بھی وہ اقرار کرتا ہے مسیح کے شاگرد مسیح کے پہروکار مسیح کی کلیسیہ مسیح کے لوگ اگر وہ مشکلات میں دکھوں میں لیکن وہ مسیح کے ساتھ وفادار انہیں ہونا چاہیے یہ مسیح کی پہچان ہے یہ اماندار کی پہچان ہے اور یہ پہچان ہمیں یوہنہ میں نظر آتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں بھی یسو مسیح کے سامنے کھڑا ہے جب سب چھوڑ گئے سب مو پھیر گئے لیکن یوہنہ وہاں پہ یسو مسیح کے سامنے کھڑا ہے تیسری بات یہ کلمہ یسو کی ہوش مندی کی تصدیق کرتا ہے کہ یسو ناصری سلی پر لٹکے ہوئے ہیں وہ ہوش میں ہے دکھوں کے باوجود بھی عذیت کے باوجود بھی دکھ اٹھانے کے باوجود بھی تکلیفوں کے باوجود بھی یسو مسیح ناصری کونشی انہیں ہوش ہیں سر میں سے خون جاری ہے بدن میں سے خون جاری ہے ہاتھوں میں سے خون جاری ہے پاہ میں سے خون جاری ہے تکلیف کے پہاڑ یسو مسیح پر ٹوٹے ہوئے ہیں مسیح میں وہ اس وقت موت اور زندگی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں لیکن وہ خوش میں ہے یہ نہیں کہ جب یسو سلیپ پر لٹکے ہوئے تھے وہ سب کچھ بول گئے بس وہ ویٹ کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ میں مسلوب ہونے لگا ہوں یسو ناصری ساری تکلیفوں کے باوجود بھی ہمیں خوش میں نظر آتے ہیں کیسے خوش میں نظر آتے ہیں یا ان کی خوش مندی کیسے نظر آتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے شاگرد کو سومتے ہیں اپنی ماں کی رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ اپنے شاگرد کو سومتے ہیں آج اس اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خادم ہیں یا ہم خدمت کرنے والے ہیں ہمیں روحانی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یا روحانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو نہیں بولنا چاہیے جس طرح یسو ناصری نہیں بولے اور اس نے اپنی ماں سے کہا اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے اپنے شاگر سے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے یسو ناصری نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا روحانی بھی اور جسمانی بھی اماندار ہوتے ہوئے کرسچن ہوتے ہوئے بلیور ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جو کام جو خدمت جو توڑا خداون کی طرف سے ہمیں ملا ہے ہمیں اسے احسن طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اپنی خاندانی زندگی میں اپنی جسمانی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں سے مو نہیں پھیرنا چاہئے ہمیں ان کو بھی پورا کرنے کی ضرورت خداون گوڈ فرائڈ والے دن تیسرے کلمے میں کلیسیا کو چرچ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ایک تو ہمیں روحانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہئے اپنے ماں باپ کی کیر کرنی چاہئے اپنے خاندان کے لوگوں کی کیر کرنی چاہئے یا اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو بولنا نہیں چاہئے خداون ہم سب کو برکت بکشے گوڈ بلیس یو موسیقی